بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں دوستو پرانے زمانے میں مدیع نامی ایک بڑا پرونک شہر تھا وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے تجارت اور صداغری ان کا پیشہ تھا مگر وہ لوگ بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے سودا بیشتے وقت کم طولہ کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی آجزی اور پیار سے لوگوں سے کہنا شروع کیا اے لوگو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو ناب طول پوری دیا کرو لوگوں کی ان کی چیزیں کم طول کر نہ دیا کرو زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو تم کتنے تھوڑے تھے اللہ نے تم پر مہربانی کی تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے دیکھو فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا پورا یقین ہے تو سبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے دوستو قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے آپ جھوٹے ہیں آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اگر سچے ہو تو اسمان سے ہم پر پتھر برساؤ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستے سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو جو تم پر امان لائے ہیں ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تم بہت کمزور آدمی ہو اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ بتایا اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بکشتا ہے اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں میں صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم لوگ میری زد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اترائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اس کے حضور میں توبہ کرو تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے کہ تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے آخر اللہ کا عذاب آ گیا شعب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے یا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے بس اللہ تعالی کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا اللہ تعالی کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا دل کی خواہشات کو پورا کرنا کم تولنا کم نہ اپنا امن و ایمان کے بعد زمین پر فساد مچانا روپیہ کا غرور دولت کا گمنٹ کرنا اللہ کو بے حد نہ پسند ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے صحیح راہ اختیار نہیں کرتے آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے دوستو آئیے ہم سب مل کر اہد کریں کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے نہ کم نہ پیں گے نہ غرور کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانے سے نہ کھائیں گے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو مہارا حشبی حضر شعب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا اللہ ہم کو محفوظ رکھے آمین